ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کے اس اپیسوڈ میں کے بی ایم کون بنیگا مائنڈڈ کے اس دسمیں اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سوگت ہے آج چلتے ہیں ہم اپنے اس اپیسوڈ کے کچھ اچھے سے question کو solve کرنے کے لیے تو چلتے ہیں ہم اپنے question کی اور آج کا ہمارا first question ہے question ہے کہ the tells wagings tells wagings dance is the language of یعنی کہ دم ابھی دولن رت کس کی بھاسہ ہے option number a ہے silkworms option number b ہے lacworms option number c ہے honeybees اور option number d ہے fishes تو آپ کا سمیہ start ہوتا ہے اب سمیہ آپ کا سمار پھر چکتے ہیں guys is question کا correct آنچہ ہے option number c honeybees honeybees کی یہ language ہے جس کو کرتے ہیں دن ابھی دولن رتے سو گائز چلتے ہیں ہم اپنے اگلے قویسٹن کی اور قویسٹن ہمارا ہے which is true fish کون واسطوک مچھلی ہے ان میں سے آپ کو دوڑنا ہے کون سی true fish ہے option number A ہے catfish option number B ہے jellyfish option number C ہے cuttlefish option number D ہے silver fish تو گائز آپ کا سمیں سٹارٹ ہوتا ہے سمیں آپ کا سمارک ہو چکا ہے question کا correct answer ہے option number A catfish catfish true fish ہے تو کچھ آپ کے سامنے کچھ wishes کے نام ہے جس میں سے کچھ ہوتی ہیں true اور کچھ ہوتی ہیں ست واسطوک اور کچھ ہوتی ہیں اسطے دیکھیں اس میں ہے flying fish اور catfish pipe fish paddle fish gold fish اور globe fish اتنی فشیں جو ہوتی ہیں یہ سب واسطوک مچھلیاں ہیں یعنی کہ یہ سب کیا کہلاتی ہیں متاسے کہلاتی ہیں اور silver fish cuttle fish jelly fish اور وحل یہ سب اسطے مچھلیاں کہلاتی ہیں یہ نیدیریہ اور مولس کا یہ سب ان سب اس کے classes کے ہوتے ہیں سو guys چلتے ہیں ہم اپنے اگلے question کی اور question ہے کہ pigins milk is secreted by یعنی کہ کبوتر کا دودھ راویت ہوتا ہے کسے option نمبر a male pigeon option b female pigeon option c both male and female and option d none of these آپ کو بتانا ہے آپ کا سمیہ سٹارٹ ہوتا ہے اب سمیہ آپ کا سماعت ہو چکا ہے guys is question کا correct answer option number c both male and female دونوں سے ہی کیا secret ہوتا ہے pigeons milk یعنی کبوتر کا دودھ male اور female دونوں کبوتر وں سے پائے جاتا ہے so guys چلتے ہم اپنے next question کی اور guys question ہے which one of the following is an egg laying mammals یعنی ڈے دینے والے اس تنی کون سے ہیں option number a ہے mangoes option number b platypus option number c وحل option number d mole mangoes کہتے ہیں نیولا تو آپ کا سمیل سٹارٹ ہوتا ہے سمیل آپ کو سمیل سمیل ہو چکا ہے اس question کا correct answer ہے option number b platypus platypus کیا ہے یہ egg laying mammals کہلاتے ہیں چلتے ہیں اپنے اگلے question کی اور بہت اچھا سا question ہے اور very important ہے question دیکھیں question ہے ki handless loop is found in handless loop پائی جاتی ہے کس میں آپ کو بتانا ہے option number a ہے پھر میں لنگس میں option number b ہے ہردے میں یعنی ki heart heart میں اور option number c ہے liver یعنی کی یہ krit میں اور option number d ہے kidney یعنی bric میں تو guys آپ کا سمیہ start ہوتا ہے سمیہ آپ کا سماپ ہو چکا ہے اس question کا correct answer ہے option number d kidney یعنی kidney کا part ہوتا ہے handless loop چلتے ہم اپنے next question کی اور question ہمارا ہے ہماری body میں سب سے چھوٹی ردھر واہنی کون سی ہوتی ہے option number a capillary option number b artery option c vein اور option number d vena kawa تو guys آپ کس ہم سٹار ہوتا ہے سم سم آپ کا سم سم چکا ہے is question the correct answer option number a capillary یعنی کی koshika kashika 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 ہوتی 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 ہیں so guys چلتے ہم اپنے next question کی اور question ہوتی which is the largest body cell یعنی کی شریر کی سب سے بڑی کوشika کون سی ہے option number a rbcs option number b neurons option c osteocytes یعنی کی اصتھ کوشika اور option number d ہے sperm یعنی سکران اور neurons کا مطلب ہوتا ہے تنثری کا کوشika آئیں so guys آپ کا سمیل سٹارٹ ہوتا ہے اب سمیل آپ کا سباب تھو چکا ہے guys اس question کا correct answer ہے option number b neurons یعنی کی سریر کی سب سے بڑی کوشی کا کون سی ہے neurons اور سب سے چھوٹی کوشی کا کون سی ہے پی پی لو یہ تو question سب کو رٹ گیا ہوگا سو چلتے ہم اپنے next question کی اور question ہمارا ہے ki ATP is ATP ہے کیا ہے ATP کتو فال موتا ایڈینو سینل ٹرائی فاسفیڈ تو آپ کو bond تو اپسن نمبر سی کا مطلب ہے اچھ اوڑ جا صحیت فاسفیڈ بند کا ایک اڑو اور اپسن نمبر دی ہے اپ روٹین تو آپ کا سمیں سٹارٹ ہوتا ہے اب گئے سمیں آپ کا سمار تو چکا ہے اس question کا correct ہے اپسن نمبر سی are molecules with high energy phosphate bond اس کا correct answer ہے اٹی پی کیا ہے یہ energy produce کرتا ہے یہ ہماری باڈی میں respiration کی لیا کے تھو یہ نکلتا ہے جس ہمیں energy بند اٹی پی کی روپ میں ہماری باڈی میں سن چھت رہتا ہے سو گائز چلتے ہم اپنے next question کی اور سو next question ہے نمبر essential amino acid in man is منشو میں آوشق amino amino کی سن خی ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے آپ کو بتانا ہے option number a 20 20 option number b 18 18 option c 10 option d 8 آپ قسم start ہوتا ہے اب سمجھ آپ کو سمجھ ہو چکا ہے اس question کا correct answer ہے option number c 10 یعنی کہ amino aminol کی سن کا کتنی ہوتی ہے 10 ہوتی ہے سو گائز چلتے ہم اپنے اگری question کی اور next question ہے اس episode کا یہ last question ہے ہمارا question ہے کہ blue baby syndrome caused by impure water off کہنا ہے کہ blue baby syndrome کس اسود جل سے ہوتی ہے option number اے ہے arsenic سے option number b ہے cadmium سے option number c ہے nitrate سے option number d ہے mercury سے آپ کا سمجھ start ہوتا ہے اب سمجھ آپ کا سماؤ ہو چکا ہے اس question کا correct answer ہے guys option number c nitrate nitrate کی کمی سے یہ blue baby syndrome رو ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے دیکھئے جب کوئی بچہ nitrate کی ادھک ماترہ یکت جل کا لگاتا روپ یوگ کرتا ہے تو شریر میں nitrate nitrites میں پریورتی ہو کر جو دھر کے hemo globin سے جڑ کر میت mo globin نام یوگ کا نرمان کرتا ہے یا ایک اس thai yogic ہوتا ہے جو کی hemoglobin کو مکت نہیں کرتا جس سے شریر میں oxygen کی کمی ہونے لگتی ہے اور تتھا تچا نیلی دکھائی دینے لگتی ہے دکھائی دیتی ہے تو اس عوستہ کو یعنی یہ جو عوستہ ہے شریر نیلہ پڑ کس کی وجہ سے ہوتا ہے جل میں کس چیز کیا دکھتا کے قرآن جل نائٹ کے قرآن آسدھ ہو گیا ہے تو ایسا جل پینے سے ہی ہونے کی سمبھاؤ ہے یہ ہمارے اس اپیسوڈ کا last question تھا اور اب exam کی date بہت نزدیک ہے آپ لوگ preparation کیجئے تیاری اور اچھے نمبر سے پاس ہوئیے نکال لیجئے ایک سیٹ اپنے لیے سو تھانکس پور واشنگ می ویڈیو اوکی بائ بائ